اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہیں آپ سب کا فرینڈز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا میں بہت دنوں سے بہت عرصے سے بلکہ ایک کیڑہ ہل رہا تھا انڈینز کو خارش ہو رہی تھی ان کو یہ بار بار چینہ کے ساتھ انگلی کر رہے تھے کہ ہاں بھئی ہم تو چینہ سے بڑے ہیں چینہ سے ہماری پاور زیادہ ہے ہم چینہ ہمارے آگے کچھ بھی نہیں ہے ہانکانگ میں چینہ کی اپنے مفادات ہیں اس کے علاوہ جناب تائیوان ہمیں چینہ کی اپنے مفادات ہیں انڈیا بڑے پیمانے پہ اس کے خلاف ایکشن لے رہا تھا ہر جگہ پہ چینہ کے خلاف یہ چاہتا تھا اور سب انڈینز کو خارش چڑھے ہوئی جیسا کہ ہاں بھئی انڈیا کو چاہیے کہ چینہ کو یہ کرے چینہ بینڈ کرے چینہ کو مسنوال پہ بینڈ لگا اور تائیوان میں جا کے جناب جس طرح یہ پاکستان میں کر رہے تھے طالبان کو یہ سپورٹ کر رہے تھے تائیوان میں جا کے وہاں پہ یہ لوگوں کو سپورٹ کریں اور چینہ کے خلاف کریں اسی طرح ہنکام میں جائیں وہاں پہ یہ چینہ کے خلاف کریں لوگوں کو ان کے خالی باتی ہی ہیں جتنے انہوں نے باتی کی جتنے انہوں نے سپنے دے کے انہوں نے بہت بڑی بڑی پین کی چینہ نے پھر کہا چلو بھئی ملتے ہیں آپ سے دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں یہ گز یہ میدان آو آگئے میدان میں چینہ والے اب انڈیا والوں کی پٹی پڑی ہے نہ ان کے پاس ہتھیار ہے لڑنے کے لیے آپ لوگوں نے سب نئے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی انڈیا آرمی کے پاس ہتھیار نہیں ہے ہاتھوں سے لڑ رہے ہیں یہ یہ آرمی لڑی گئے بھی چینہ کے ساتھ چینہ نے ان کے اندر بازو ڈال دیا ہے تو بہت کافی سارا 23 کلیومیٹرز کا ایڈیا کافی بڑا ایڈیا ہوتا ہے مضبوطی سی چینہ نے اس پہ قبضہ کر لیا ہے اپنے ایکیوبمنٹ وہاں پہ انہوں نے بحال کر لیا ہے اپنے پوری فوجنے کے مکمل اے ٹو زیڈ کنٹرول جو نا وہ چینہ نے سنبھال لیا ہے اب یہ جائیں ٹائیوان والوں کو اکسائیں جائیں یہ ہانکانگ والوں کو اکسائیں اتنی گٹیا قوم ہے یہ اتنی گٹیا قوم ہے اتنی ان کی اوقات ہے یہ ہی ان کی آرمی ہے ایسی ہی ان کے سب ہیں تو یہ لڑنے والے ہیں نہیں اب انڈینز تم لوگ کافی آوگے تم لوگ لڑنے والے ہو نہیں خالی باتیں کرنے والے ہو باتیں کرو لیکن اتنی بھی نہ کرو باتیں پاکستانی بھی کر سکتے لیکن ہمیں باتیں کر رہے ہیں مزہ نہیں آتا ہاتھ ازمائی پر زیادہ ہی مزہ آتا ہے دھیان سے رہا کریں ابھی تک آپ کا چائنہ سے واسطہ پڑا ہے اور چائنہ والی قوم اتنی سخت نہیں ہے وہ سٹرانگ ہیں فنانشت سٹرانگ ہو سکتے ہیں ایک آرمی ان کے سٹرانگ ہو سکتی ہے آرمی ان کے سٹرانگ ہو سکتی ہے ٹیکنالیجی ان کے سٹرانگ ہو سکتی ہے لیکن قوم اتنی سٹرانگ نہیں ہے جتنی پاکستانی ہے پاکستانی قوم اگر ایک بار صرف ایک بار اگر پاکستانی قوم اس پہ آگئی نے کہ انڈیا ختم بچوں انڈیا کا نام لینے والا کوئی بچہ بھی نہیں ملے گا اس دنیا میں انڈیانز کو تو چھوڑ دو انڈیا کا نام لینے والا کوئی نہیں ملے گا تو ذرا زبان سنبھال کے اور پاکستان کے خلاف بولنے سے پہلے سو بار سوچ لیا کریں تمہارے انجینئر سے بیٹر انجینئرز ہیں یہاں پہ تم لوگ کبھی رسیہ سے جہاز خرید رہے ہو کبھی فرانس سے جہاز خرید رہے ہو کبھی کس سے جہاز خرید رہے ہو پاکستان اپنے بنا رہا ہے جا ہے لوگوں تم لوگوں کے انجینئرز سے بیٹرز ہیں پاکستانی انجینئرز تم لوگوں کے ہر فیلڈ میں جس فیڈ میں جاؤ اس فیڈ میں تمہیں تم لوگوں سے بیٹر پاکستانی ہے ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے گے اجازت اللہ حافظ